اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفْرَقُوا صلوات باعوازِ بلند اللہ حمد و سنہ اس خالقِ کائنات کے لیے جو انگنت دنیاوں میں انگنت انسانوں کی انگنت عارضوں اور تماناؤں کو پورا کرتا ہے اور اس کے بعد لاکھوں اور کروڑوں مرتبہ درود رحمت اور صلوات آقا نامدار حادی پیشوا شافی روز جزا احمد مجتبا محمد مصطفی فقر دعالم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیین شافی المذبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم اول بھی ہیں اقل اول بھی ہیں جود اول بھی ہیں کرم اول بھی ہیں سراج و منیر بھی ہیں مشیر و نظیر بھی ہیں دانا سبل بھی ہیں مولا کل بھی ہیں ختم الرسل بھی ہیں جس کے لیے خطیب الامت شائر مشرق مفقر آزم شائر بن نظیر علمہ ڈاٹر محمد اقبال نے کہا کہ وہ دانا سبل مولا کل ختم الرسل جس نے گبار راہ کو بخشا گبار راہ کو بخشا ہے وادی سینہ فروغ ہے وادی سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی تاہا وہی آسین جزاک اللہ سبحان اللہ قرآن مقدلس کی جو آئے کریمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا لب الباب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفْرَقُوا کہ اے انسان اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ مٹ ڈالو اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب وہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک ایسی محبت اور الفرڈ ڈال دی کہ تم آپس میں باہی باہی بن گئے تو میں نے کہا میں نے ارض کیا کہ خالقِ کائنات کے بعد حمد و سنہ کے بعد سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد مادنِ اہلِ بیعت کے لیے مادنِ اسلام کے لال و گوھر کانِ اسلام کے سیم و جوہر گلشنِ اسلام سر سبز و شادہ پھول جن کے چہروں پر ملکیتی تبسم رقصہ ہیں جن کے جسموں پر خوشب و حویدہ ہے اور جن کی تربتیں انوارِ الٰہی کا محبت ہیں آج آپ جو مجل سے اہلِ بیعت علیہ السلام کے حوالے سے اس منقض کر رہے ہیں اس کے لیے میں یہ کہوں خضرتِ امام حسین کی بارگاہ میں خواجہِ خواجگاں خواجہ مین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ جو ان کو ہند الولی کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کی بارگاہ میں کروڑوں انسان آتے ہیں بغیر کسی مصلح کے بغیر کسی مصلب کے آواز دیتے ہیں خواجہ مجھے تخت چاہیے کوئی تخت کا بھوکا خواجہ مجھے تخت چاہیے کوئی تاج کا مطمئنی خواجہ مجھے تاج چاہیے کوئی اولاد کا ارزuman خواجہ مجھے اولاد چاہیے کسی نے کہا شاہ مجھے تخت چاہیے شاہ مجھے دولت چاہیے شاہ مجھے حکومت چاہیے شاہ نے کہا اے نادان تو مجھے شاہ کہہ رہا ہے میرا شاہ وہ ہے جو زمین کا بھی بادشاہ ہے اور زمین و آسمان کا بادشاہ ہے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ شاہ کے معنی ہے جو زمین کا بھی بادشاہ ہو اور آسمانوں کا بھی بادشاہ ہو اور بادشاہ جو ہے وہ صرف زمین کے اوپر جو بادشاہت ہے اس کے لیے ہے چاہے ایک ملک کا بادشاہ ہو دس ملکوں کا بادشاہ ہو بیس ملکوں کا بادشاہ ہو لیکن شاعوں سے کہتے ہیں اگر زمین کے نیچے جنات ہیں ان کا بھی بادشاہ ہے اور اگر آسمانوں کے اوپر فرشتے ہیں تو ان کا بھی بادشاہ ہے اسی لیے خواہا خواجہ نے کہا شاہ حسین ہے شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حق کا کے بنا الا الا حسین خواجہ نے کہا شاہ حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے دین پناہ بھی حسین ہے دین میں آپ دیکھے ہیں گے نماز بھی آتی ہے روزہ بھی آتا ہے حج بھی آتا ہے تمام جتنے بھی اصول دین اور فروع دین ہے اس میں دین آتا ہے لیکن خواجہ اے مدین چستین اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندو الولی خواجہ خواجگاں جو کہتے ہیں دین است حسین حسین دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم کا علم ہے نوح کا فہم ہے ابراہیم کی خلت ہے موسیٰ کی حیبت ہے عیسیٰ کا زود ہے یوسف کا جمال ہے ایوب کا صبر ہے محمد مصطفیٰ کا خلق ہے تمام چیزیں ہیں جو دین میں آتی ہیں اور خواجہ کہتے ہیں دین جو ہے وہ حسین ہے سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ 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 حسین حسین نے سر دیا حسین نے گھر دیا لیکن یزید فاسق و فاجر کے سامنے ان کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا کیونکہ حسین جو ہے اس وقت بھی بادشاہ تھے آج بھی بادشاہ ہیں آئینہ بھی بادشاہ ہوں گے اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا خواجہ مین الدین چستین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے لفظ اس کا استعمال کیا جس کے معنی ہے ہے اگر خواجہ مین الدین چستین اجمیری رحمت اللہ علیہ حسین کو صرف اس زمانے کے بادشاہ سمجھتے تو وہ کہتے شاہ بود حسین بادشاہ بود حسین دین بود حسین دین پناہ بود حسین سرداد نداد دست دردست جزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین خواجہ مین الدین چستین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ حسین کسی قصہ پارینہ کا نام نہیں ہے بلکہ حسین کل بھی بادشاہ تھے آج بھی بادشاہ ہیں اور آئینہ بھی بادشاہ ہوں گے میں اس سے بار اتفاہ کرتا ہوں بسلام